کائنات میں جتنے بھی تغیرات ہو رہے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشاہ سے ہو رہے ہیں اسی لیے ہم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اپنے زور بازو سے اپنی زور قوت سے کوئی چیز حاصل کر لیں گے تو ایسا ہمارا خیال ہے حقیقت ایسی نہیں ہے حقیقت وہی ہے کہ جو ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشاہ ہوگی نیادہ انسان کو کوئی بھی کعب کرنے سے پہلے اپنے اللہ کے اوپر اس کے سامنے اپنے اس چیز کو طلب کرنا چاہیے اور اپنی صلاحیتوں کے اوپر اس کو کمان نہیں کرنا چاہیے تو یہ جو بات ہے اسی بات کا اظہاری نایات میں کیا گیا کہ کائنات کے اندر ہونے والا ہر ہر کام ہر ایکٹیویٹی جو ہے وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشاہ سے ہوتی ہے جیسے فرمایا کہ بادشاہت اللہ ہی دیتے ہیں اور اللہ ہی چھینتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بادشاہت دے دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بادشاہت اس سے چھین لیتے ہیں اور جس کو چاہیں عزت بخشتے ہیں جس کو چاہیں زلیل و رسوا کر دیتے ہیں پہلی والی بات تو انسانی رویوں سے متعلق تھی پھر آگے کائنات کے حوالے سے اپنی قدرت کا اظہار یعنی انسانیت سے متعلق جو انسانی رویے تھے عزت، زلت، مالک ہونا اور محروم ہونا چیزوں سے یہ انسانی رویوں سے متعلق بات تھی اس میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ اس میں بھی مرضی اللہ کی چلتی ہے اور تولی جلیلہ فی النہاری و تولی جلیلہ فی اللہی یہاں پر بھی بتا دیا کہ دن رات کا جو نظام ہے کائنات کا جو نظام ہے یہ بھی خود بخود نہیں چل رہا یا کوئی گریویٹی کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ یہ لازمان خود بخود ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے کہ آج کل سائنس مانتی ہے کہ جی یہ گریویٹی کی وجہ سے زمین سورج کی قروم رہی ہے اور اس کی ریٹ اور یہ ریٹشنل اس کی وجہ سے جو اینا دن رات ہوتے ہیں یہ سائنس کا ماننا ہے یہ ظاہری طور پر ہے لیکن حقیقت میں ایسے ہوا کیوں ایسے ہی کیوں ہو رہا ہے یا زمین کا جو نظام ایسے چل رہا ہے ایسے کیوں چل رہا ہے تباہ کیوں نہیں ہو جاتا گریویٹی کی وجہ سے زمین وہ سورج کے ساتھ تکرا کیوں نہیں جاتی یا محور سے باہر کیوں نہیں نکل جاتی ایسے ہی کیوں زمین کا نظام چل رہا ہے تو اس لیے کیونکہ اللہ چلا رہا ہے سائنس کیسے کا جواب تو جاتی ہے کیوں کا جواب نہیں دیتی اور کیوں کا جواب اللہ ہے تو وہی ہے کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے یہ جو رات اور دن کا نظام ہے رات ہوتی ہے اندھیرہ ہوتا ہے دن ہوتا ہے اجالہ ہوتا ہے پھر دوبارہ رات ہوتی ہے پھر اندھیرہ ہوتا ہے پھر دن ہوتا ہے تو یہ دن رات کا جو نظام ہے ٹھیک ہے یہ اللہ رب العزت چلاتے ہیں رات کو اللہ ہی نکالتے ہیں رات کو داخل کرتے ہیں رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں اور تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحیش کہ زندہ کو مردہ میں سے اور مردہ کو زندہ میں سے نکالتے ہیں زندہ کو مردہ میں سے جیسے مرگی جو ہے انڈہ جو انڈے سے نکالتی ہے اور انڈہ بے جہان ہوتا ہے اور اس بے جان میں سے ایک جیتا جاگتا وجود جو ہے وہ آ جاتا ہے باہران اور پھر اسی زندہ جاندار میں سے اللہ تعالیٰ مردے کو نکال دے تو یہ جو نظام ہے تولید کا جو نظام ہے مردے سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک شاکار ہے اللہ رب العزت نے قدرت زندگی کا نظام اس طریقے سے بنا ہے اور آپ رزق دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں بغیر حساب یعنی یہ اللہ کی آتا ہے اللہ کی آتا اللہ جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں کم رزق دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ذمہ کسی کو کوئی چیز دینا لازم نہیں اللہ کی آتا ہے جس کو جتنی آتا کر دے کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا یہاں پر ایک لطیفہ بھی جو ہے وہ سنایا جاتا ہے مطلب یہاں پر تو نہیں ہے لیکن اسی بات کو بیان کرنے کے لئے سنایا جاتا ہے کہ ایک آدمی تھے وہ کسی گھر میں گئے تو وہ بہت نیک تھے جو ہے وہ گھر والوں نے ان کا اکرام کیا کھانا کھلایا تو ان کو جہنہ ان کا جی کھانا آپ تقسیم کر دیں سب کو دینے تو انہوں نے کہا کہ خدا کی تقسیم کروں یا رسالت والی تقسیم کروں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا انصاف کروں یا اللہ والا انصاف تقسیم کروں تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ تو بڑے ہیں تو انہوں نے پھر کسی کو عادی دی کسی کو کونی روٹی دی کسی کو ایک روٹی دی اور زیادہ ساری جو بچکی تھی وہ باقی زیادہ ساری اپنے پاس رہے گئے انہوں نے کہا خدا کی تقسیم تو ایسے ہی ہوتی ہے اللہ جس کو جاتا ہے کم دیتا ہے کسی کو جاتا رہا اگر تو میرے سے یہ کہتے کہ رسالت والی تقسیم کروں تو میں پھر برابر والی تقسیم کرتا سب کو برابر برابر دیتا تو بارالہ ہے تو ایک لطیفہ ہی ہے لیکن حقیقت کا اظہار ہے کہ خدا کی تقسیم ایسے ہی ہوتی ہے اللہ کسی کو بہت زیادہ دیتے ہیں لیکن جس کو کم دیتے ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے کم کیوں دیا کیونکہ جس کو کم دیا اس کو اتنا دینا بھی اللہ کا فضل ہے کیونکہ وہ اتنے کا بھی حق نہیں رکھتا اتنے کا بھی استحقاق نہیں رکھتا لیکن اللہ نے اس کو پھر بھی دے دی اور اسی طرح جس کو زیادہ دیا تو وہ بھی اتنا نہیں سکتا کہ جی میں مجھے زیادہ ملے ادا کا فضل اللہ نے اس کو دے دیا تو بات یہ ہے کہ یہ رزق کی تقسیم ہے دنیا میں ہمیں جو نظر آتی ہے کوئی کسی کو کم ملا کسی کو زیادہ ملا یہ اللہ کی تقسیم اللہ تعالی رزق میں جس کو چاہتے ہیں ہاں یہ الگ بات ہے یہ بھی امتحان ہے یہ بھی امتحان ہے اللہ تعالی دنیا میں جو رزق کی تقسیم ہے یہ بھی امتحان ہے اگر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کسی کو زیادہ رزق دیا ہے تو یہ زیادہ رزق اس کے لئے امتحان ہے کہ وہ اس زیادہ رزق کی وجہ سے اب غریب لوگوں کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا کیونکہ اللہ نے جس کو رزق دیا ہے تو اس کے رزق میں غریبوں کا حق رکھا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو نظام ہے یہ اللہ نے اسے کی بنایا ہے کہ اس میں امتحان مقصود ہے اگرنا اللہ نے جو کامل دنیا بنانا چاہے جس میں کسی لوگ آج شوال کرتے کہ لوگ بھوک سے کیوں مر جاتے ہیں اللہ رب العزت اگر رازق ہیں اللہ تعالیٰ خالق ہیں تو لوگ بھوک سے کیوں مر جاتے ہیں ٹھیک دنیا میں دکھ کیوں ہیں علم کیوں ہیں رنج کیوں ہیں بھاریوں سے لوگ مر جاتے ہیں پریشانیوں سے مر جاتے ہیں تو آفات سے گیاو ہم تو گیاوو مر جاتے ہیں تو یہ اسی لئے ہے کیونکہ زندگی اور موت کا جو سلسلہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائیں اور وَرَبْلُوْكُمْ بِشْرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ ہم تمہیں اچھائی اور گرائی سے آزمائیں بِالْخَيْرِ وَالْشَيْرِ ہم تمہیں آزمائیں گے ٹھیک ہے اور علماء نے اس کی تفصیل میں یہی بات کی ہے کہ خیر و شر سے مراد صرف یہ اچھے کام اور برے کام نہیں ہیں یعنی عبادت کرنی ہے اور گناہوں سے بچنے صرف یہی نہیں یہ خیر و شر میں خیر و شر میں تمام دنیاوی مصیبتیں پریشانیاں یہ ساری چیزیں اس پیشانے ہیں اشیاء راحتیں دولت کی فراوانی بھجتے ہیں یہ بھی آزمائش ہیں علماء مال و دولت کی فراوانی کرتے ہیں یہ بھی آزمائش ہوتی ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مال کا ہو جانا ہمارے پاس کوئی بڑی احزاز کی بات ہے نہیں یہ آزمائش ہیں آزمائش کیا ہے اللہ رب العزت نے اس نظام کو میں زمین میں اپنے نائب بنانے لگا ہوں تو گویا ہے کہ انسانوں کا جو نظام بنایا تھا اس میں یہ تھا کہ انسانوں میں سے بعض انسانوں کو اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ نوازیں گے ان کے زمینے کچھ کام لگائیں گے اور پھر وہ ایسے تو سارا کام خود کرتے ہیں کائنات کا سارا لیکن انسان کو بنایا تھا کہ وہ ایسا نظام بنائے کہ جس کے در صلی اللہ تعالیٰ ہوں جس میں یہ چیز بھی شام ہے اور خود پتہ قرآن پاک میں حق ہوں مانو کہ جس کو اللہ پاک نوازتے ہیں اس کے مال میں حق ہوتا ہے سوال کرنے والوں کے لئے اور محروم لوگوں کے لئے جن کو اللہ تعالیٰ مزق نہیں دیا تو ان کی یہ آزمائش ہوتی ہے کہ یہ اپنے مال میں سے ضریبوں کے لئے مسکینوں کے لئے خرچ کرتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتے ان کی بھی آزمائش ہوتی ہیں وہ صبر کتنا کرتے ہیں جیسے ہم بارہا یہ پیچھے بات پڑھ گیا بھوک سے خوف سے تو یہ بھی آزمائش ہے اور مال کا ملنا بھی آزمائش ہے گویا کہ یہ دنیا کا جو نظام ہے یہ سارے کا سراسر آزمائش ہے ہر ہر عمل ہر ہر لمحہ ہماری آزمائش ہے کہ جو لمحہ جو ایونٹ ہماری زندگی میں ہمارے سامنے آتا ہے اس میں ہمارا تعلق اللہ سے کیسا ہوتا ہے ہمارا تعلق اس میں اللہ کے ساتھ کیسا پائم ہوتا ہے اور شریعت میں اس کے حوالے سے رحمہ موجود ہے ہر ہر لمحے کے دوبارے سے آپ کے پاس مال ہے تو آپ نے کیسے اپنی زندگی کو آپ کو کیسے وہ کرنا ہے اگر مال نہیں ہے تو پھر کیسے آپ نے کرنا ہے تو یہ ساری گویا کے آزمائش ہیں تو بارک مطرزو کو منتشاہ ہو بغیر حساب اور آپ رزق ہو کے ہیں جسے چاہتے ہیں بے حساب بے حساب رزق نہیں اور جس کو چاہتے ہیں آپ رزق سے ماروں کر دیتے ہیں تو یہ اللہ کی تقسیم ہے مومن لوگ کافروں کو اپنا اولیہ جگری دوست نہ بنا من دونی مومنین مومن کو چھوڑ کر ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا جہرہ دوست نہ بنا ہے ٹھیک ہے وَمَنْ يَفَالْذَالِقِ اور جو کوئی ایسا کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَئِئِن ٹھیک تو وہ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَئِئِن تو وہ اللہ سے اللہ کے سامنے اس کے کوئی جواب نہ دے پائے گا إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاه إِلَّا یہ کہ وہ اس کے ذریعے سے کوئی بچاؤ کرنا چاہتا ہے إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاه إِلَّا یہ کہ وہ اس کے ذریعے سے کوئی بچاؤ کرنا چاہتا ہو وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے وَإِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تَتَّقُوا یہاں پر ایمان والوں کو کفتوار کے ساتھ دوستی سے منع کیا ہے اور اولیاء یعنی اولیاء ولی اس کو ولی کی جمع ہے یعنی ایسا دوست جس کے ساتھ ہر طرح کی ہمدردی ہو کامل ہمدردی جس کے ساتھ ہو ٹھیک اور اس چیز سے منع کیا کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہیں بنانا چاہیے ایمان والوں کو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافر لوگوں کو اپنا گہرہ دوست نہیں بنانا چاہیے ٹھیک جو گہرہ دوست ہوتا ہے اس کی ہر چیز میں اس کی موافقت ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے نفع نقصان جو گہرہ دوست ہوتا ہے دوست ہوتا ہی ہوئے کہ جو دکھ درد میں ہمیں خوشی میں اور ہر ہر لمحے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں اور ایک دوسرے کے کامل وفادار ہوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل وفادار ہی کریں ٹھیک ہے اور اپنے ذاتی اس کو چھوڑ کر دوست کی بھلائی کے لئے سب کچھ کریں تو یہ جو رشتہ ہے یہ اہل کفر کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا ٹھیک کیونکہ اسلام میں آپ کی وفاؤں کا آپ کی ہمدردیوں کا اصل حقدار دوسرا مسلمان ہے کافر اس کا حقدار نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کافر حسن سلوک کا حقدار نہیں ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنے چاہتے ہیں تو آپ اس کو دوست بنا کر ہی کر سکتے ہیں ہم بہت سے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی ہم مدد بھی کرتے ہیں لیکن ہم اسے دوستی تو نہیں کرتے دوستی کرنا لازم تو نہیں ہے کیونکہ دوستی کے اپنے تقاضی ہوتے ہیں اور وہ تقاضی پھر بسا اوقات انسان کو دین سے دینی احکامات پر اگر وہ کافر ہوں اگر وہ کافر ہو دوست تو پھر بسا اوقات اس گہری دوستی کی وجہ سے اس کو دین کے تقاضیوں پر پورا کرنے پر اس کو دشواری پیش آتی ہے تو اس وجہ سے اس سے منع کیا گیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اس سے بات لوگ اس سے نہیں اسلام نفرہ سکھاتا ہے کافروں سے نفرہ سکھاتا ہے کافروں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے اپنا 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 ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ دوستی سے منع کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ نے ان کے ساتھ بدسلوکی کرنی ہے دشمنی کرنی ہے یہ لازم نہیں کہ آپ نے اگر کسی کے ساتھ دوستی نہیں کرنی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ دشمنی کرنی روستی نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سے گہرا قلبی تعلق قائم نہیں کر ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک اور قائد قانون کے مطابق اس کے ساتھ شریعت کے دائرے کے اندر تو یہ شریعت اپنی اجازتی ہے آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں اور ایسا ہوتا بھی رہا ہے محمد رسول اللہ آواز نہیں آرہی میری آپ نے اپنا جو ہے نا اس میں میرے خیال سے ایمن گل نام شہدہ پہلے میسی رہے کہ آواز نہیں آرہی آپ کا مائک میرے پاس شو نہیں ہو رہا تو آپ نے میرے خیال سے موبائل سے یوز کر رہی ہے تو وہ جہاں پر مائک بنا ہوتا ہے اس کے اوپر کلک کر کے اس کو سیلولر سیلیکٹ کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو آواز آئے گی شاید کہ آپ کا مائک شو نہیں ہو رہا اور جب تک وہ مائک شو ہونا ہے تو پھر تب تک آواز میٹنگ سٹارٹ نہیں ہوتی ہے آپ کی فرن سکرین پہ جہاں پر جو ہے وہ ایک سٹارٹ ویڈیو کا بٹن ہے اس کے ساتھ مائک کا آئیکن منا ہوئے اس کے اوپر کلک کر کے اسے جو ہے وہ آپ اس کو سیلولر وائ فائ سیلولر اس کو سیلیکٹ کریں وہ آگے اپشن آتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ کے مائک شو ہو مجھے تو آپ کو آبات بھی آتی ہے تو بھرن آواز میٹنگا تو بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی اسلام کافروں سے جہاں اور دوسروں سے نفرن سکھاتا ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے انہا کہ اس کے اندر صرف اور صرف گہرہ قلبی تعلق رکھنے سے منع کرے گیا ہے کہ اہل ایمان کا گہرہ قلبی تعلق اور یہ صرف ایک ایمان والے کے ساتھ ہونے چاہیے لیکن کافر کے ساتھ کیا بددشمنی ہی کرنی چاہیے ایسی بات نہیں ہے کافروں کے پھر اعتباہ اس کی تقسیم ہے کچھ وہ ہیں کہ جو براہ راست وہ مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں تو مختلف کافروں کے پھر مختلف آکام ہیں ان کے ساتھ تعالیوں پر رکھنے کے دوبار سے اور سب کچھ سنیں تو لیکن یہاں پر جو منع کیا گیا ہے وہ قلبی مودت دلی محبت کہ جس میں دینی احکام پسے پسیٹ ڈال اور جب بسے منع کیا گیا ہے یہ تعلق صرف اور صرف ایک سر موت کچھ ہے یہ کسی کافر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اور فرمایا کہ ہاں اگر کوئی ایسی وجہ ہو کہ جس کی وجہ سے کوئی مقصود یہ ہے کہ اس سے بچنا ہو اس کے شر سے بچنا ہو ٹھیک ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے اگر کوئی ایسا کر لیا جائے تو اس میں تو وہ حضر نہیں ہے لیکن اگرنا خام خواہ کسی سے ایسے قلبی تعلق رکھنا یعنی پھر آپ کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں کہ جہاں پہ کفار کا غلبہ ہے اور آپ کو وہاں پہ اب سروائف کرنے کے لیے آپ اگر وہاں سے کسی سے کوئی ایسا تعلق نہیں رکھیں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے تو آپ اپنے سروائف کے لیے اپنا بچاؤ کے لیے اگر پھر وہاں پہ کسی سے ایسا تعلق رکھیں تو پھر اس میں کوئی منجائش نہیں اس میں پھر کوئی حرج نہیں آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے یا ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فَتَّبِعُونِ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اللہ تم سے محبت کریں گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گے اللہ وفور ورحیم اور اللہ طلب ہوتھی معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں یا اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اللہ کی محبت اللہ کی رضا مندی اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتلایا اس کو پورا کرنے جو احکامات دیئے جو طریقہ بتا ہے زندگی کا جو بندہ اس طریقے کے مطابق چلنا شروع کر دے جو احکامات بتلائے ان احکامات کو پورا کرنا شروع کر دے جن کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ٹھیک ان کاموں سے رک جائے کامل اتباع کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ اس سے رہاں دے گئے وہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی رضا کا پیمانہ رضا کے بعد ہی محبت ہو دی تو محبت اور رضائے کی بات ہی ہوئے گئے تو جو اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بتا دیا اس کا طریقہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لے اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے اور اس کے دناہوں کو بھی مات کر لے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے لئے صرف قرآن پاک کافی ہے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے ہمیں حدیث سے رہنوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے اکیلا قرآن ہمارے لئے کافی ہے ایک طبقہ موجود ہے جن کو منکرین حدیث کہا جاتے ہیں وہ حدیث کو نہیں مانتے ہیں وہ قرآن پاک کی منمانی تعبیلات کرتے ہیں منمانی تشریحات کرتے ہیں اور حدیث سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی عمل لینے کے لئے تیار نہیں ایسے لوگوں کے لئے خود قرآن پاک میں اعلان ہے کہ وہ اللہ کی محبت نہیں پا سکتے کیونکہ یہاں پہ واضح حکم ہے کہ اگر کم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو پھر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری اتفاعت میری بات کو مانو تو لہذا قرآن کے اندر جو کچھ بھی باتیں ہیں اس کی دو تشریحات جو تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتائی اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو یہی اب سب لوگوں کے لئے مشہل راہ بھی ہے اور یہی اب ان لوگوں کے لئے منحج بھی ہے اگر کوئی واقعی اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی پہروی کرے گا تو وہی اللہ کی رضا حاصل ہوگی مگرنا اس کو یہ رضا حاصل نہیں ہو سکتا جب عمران کی بیوی نے کہا ربی اے میرے رب میں نے نظرت لکا میں نے آپ کے لئے یہ نظر مانی ہے اس چیز کی جو میرے پیٹ میں ہے محررن کہ وہ آپ کے لئے ہوگا ہر کام سے ازاد ہوگا محررن ہر کام سے ازاد ہوگا آپ کے لئے ہوگا تقبل منی پس آپ اسے میری طرف سے قبول کیجئے انکان تستمیع العلیم بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں اس آیت میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا ٹھیک اور انہی کے نام پر یہ صورت آل عمران کہہ لائیں یہ صورت آل عمران دوسری صورت جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد جو عمران تھے ان کی آگے جو ہے وہ اولاد جو تھی اس کا واقعہ یہاں سے گویا کہ بیان شروع کر رہے ہیں کیونکہ آل عمران میں یعنی حضرت مریم علیہ السلام تھی جو خود بھی بڑی پاک باز اور بڑی حیادار اور نیک خاتوم تھی ان کا واقعہ آئی رہا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو کیا حساس بخشا تھا تو ان کی ہی اولاد میں تھے یعنی ان کی اللہ تعالی نے بغیر باپ کے ان کو بیٹا عطا کیا جن کو عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ بن مریم کہ ان کا والد نہیں تھا بغیر والد کے اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹا نماز اور وہ بیٹا بھی قلع الحصم پر عمروں میں سے شمار کیا جاتا ہے جن کو اللہ تعالی نے انجیل کی کتاب عطا کیا تو یہ اللہ تعالی نے آل عمران کے اوپر جو ہے وہ فضل کیا تھا اس سے بیچے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو آل عمران کو اور آل عمران کو جہان والوں پر جہان والوں کے اوپر جو ہے وہ چن لیا ان کو منتخب کیا ان کا انتخاب کیا جہان والوں کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے اور پھر آل عمران کا واقعہ بیان کیا کہ جب عمران کی بیوی نے یعنی جو مریہ علیہ السلام کی جو والدہ تھی انہوں نے یہ نظر مانی ان کا اولاد نہیں تھی کافی عرصہ ہو چکا تھا ان کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے جب اللہ تعالی نے ان کا اولاد ان سے نوازا تو انہوں نے نظر مانی کہ میں اپنی یہ اولاد جو ہے وہ آپ کے لیے وقف کر دوں گی وہ اور کوئی کام نہیں کرے گی وہ صرف صرف آپ کی دین کے لیے آپ کی شریعت کے لیے آپ کے اس کو بندگی کے لیے وقف ہوگا تو یہ انہوں نے نظر مانی پس جب انہوں نے اس کو جنا قالت تو انہوں نے کہا ربی انی وضعتوہ انسا کہ اے میرے رب میں نے تو اسے میں نے تو ایک لڑکی پیدا کی حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ انہوں نے کس کو جنم دیا اور مرد جو ہے وہ عورت کی طرح نہیں ہوتا اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اسے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں میں نے شیطان مردود سے یعنی ان کے ذہن میں تھا کہ چلو بیٹا ہوگا تو اس کو دین کے لئے وقف کریں گے لیکن جب انہوں نے ان کے پیدائش ہوئی تو وہ بیٹی پیدا ہوئی تو اس سے تھوڑا سا پریشان ہوگی لیکن پھر انہوں نے بیٹی کو بھی اللہ کے اس کے لئے جو ہے وہ وقف کر دی ہے اور ان کا نام مریم رکھا پس اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کو قبول کر لی فَدَقَبَّلَهَا رَبُّهَا پس قبول کر لیا اس کو ربُّهَا اس کے رب یعنی مریم علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کے رب نے قبول کر لیا بِقَبُولِ حَسَنِن بہتر طریقے سے بہتر طریقے سے قبول کیا وَاُمْ بَتَحَا نَبَاتًا حَسَنًا اور انہیں پروان چڑھایا نَبَاتًا حَسَنًا اچھے طریقے سے وَقَفَّلَهَا زَقَرِيَّا اور ان کی سرپرستی کی زَقَرِيَّا علیہ السلام قُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَقَرِيَّا جب بھی داخل ہوکے ان کے پاس زَقَرِيَّا علیہ السلام محراب میں وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقَا تو ان کے پاس رزق ہاتے قَالَ تو کہتے یا مریم اے مریم اَنَّا عَلَا کیا آلَا تمہارے پاس یہ کہاں سے آئے قَالَتْ هُوَ مِنْ عَنْجِلَّ انہیں کہا یہ تو اللہ کی طرف سے آئے اِنَّ اللَّهَ يَرْضُكُمَنْ يَشَعُوْ بِغَئِ حِسَاب اللہ تعالی جسے چاہتے ہیں بے حساب ٹسک دیتے ہیں تو اختصار کے ساتھ واقعہ بیان کر دیا یعنی شروع میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ قرآن پاک کے اندر اصل جو مقصود ہوتا ہے اس مقصود کو مدد نظر رکھتے ہوئے واقعہ کو انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اس کی باقی تفصیلات اور باقی جزیات کو نہیں شرع جاتا بس یہاں پر بھی اتنا ذکر کر دیا کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی تھی اور انہوں نے بیٹا سمجھ کے نظر مانی تھی جو انہوں نے اللہ کے لئے نظر مانی اللہ نے اس کو قبول کیا اور اس کو بہترین طریقے سے اس کو قرآن چڑھایا اور ذکریہ علیہ السلام نے ان کی کفالت کیا کہ آپ کی پیدائش کی تو بات جو ہے آپ کے جو والد تھے حضرت عمران وہ ان کی جو ہے ان کا انتقال ہو گیا تو پھر مریم علیہ السلام کی کفالت کے بارے میں فیصلہ ہوا تو ذکریہ علیہ السلام کو اس کے لئے منتصف کیا گیا اس میں بل بارا کرا ڈالا گیا تھا اس کے لئے کون ان کی کفالت کرے گا تو وہ قرآن جو ہے وہ حضرت ذکریہ علیہ السلام کے نام نکلا ذکریہ علیہ السلام نے آپ کی پرورش کی تو ابو ذکریہ علیہ السلام کا واقعہ آگے بیان کیا کہ جب محران میں یعنی وہ جو مخصوص جگہ تھی جہاں پر عفادت فرح کرتی تھی حضرت مریم علیہ السلام وہ جب وہاں پر ان کے پاس جاتے تو دیکھتے کہ وہاں پر ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہیں اور بعض روایت میں جو لکھا ہے وہ یہ کہ بے موسمیں پھل ہوتے تھے جیسے آج کل سردیاں ہیں لیکن آج کل عام تو نہیں ہوتے لیکن عام ایسی بے موسمیں پھل یعنی ان کے علاقے کے حساب سے کہ جس پھل کا موسم نہیں ہوتا تھا اس علاقے میں وہ مارکیٹ میں بازار میں وہ پھل موجود نہیں ہوتے تھے وہ پھل ان کے پاس پڑھے تو وہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ ان نالک یہاں رہا تمہارے پاس یہ کہاں سے ہے کیونکہ مذاہب واحد تو یہ ملنے نہیں رہے یہ موسم ہی نہیں ان کنوں کا موسم ہی نہیں تو انہوں نے کہا احمد اللہ یہ تو اللہ کی طرف تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے شرف بخشا کہ وہ جب اللہ کی عبادت میں منامکنی اللہ کی بلدگی کے لیے اپنے آپ کو اس میں لگا دیا تو اللہ رب العزت نے ان کو اس اعزاد سے نوازا کہ ان کو بے موس میں پھل عطا کرنے ٹھیک تو یہ کرامت ہے کرامت کرامت کیا ہوتی ہے کرامت اور موجزے میں ایک فرق ہوتا ہے کرامت اور موجزہ دراصل یہ ایک یوں کہہ لے کہ ماں فوکل فطرت کام ہوتا ہے یعنی قائد قانون سے ہٹ کر کام ہوتا ہے ہم اپنے زندگی میں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم ان کو تسلسل کے ساتھ ویسا ہوتا 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 دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی ہوا چلتی ہے وارش ہوتی ہے تو زمین سے کھیتیاں ہوگتی ہیں اور ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہماری بھو پیٹتی ہے پانی پیتے ہیں تو ہماری پیاس پیٹتی ہے آگ میں کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ جل جاتی ہے اور برف کے پر ہاتھ رکھے تو ہمارے ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہم ہیں اور جب بھی برف کے ہاتھ رکھیں گے ہمارے ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے بارہاں ایسا ہی دیکھا ہے تو ہم ان چیز کے عادی ہیں ان کو فطری امور کہا جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی ان کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام وہ آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ نے ان کو جلایا نہیں اب آگ کا کام تو ہوتا ہے جلانا اور ہم اپنی ساری زندگی یہی چیز دیکھتے ہیں کہ آگ جو ہے وہ جلا دیتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی چیز ڈالی جائے اور وہ جلے نہ جلنے والی چیز وہ اور آگ میں ڈالی جائے اور وہ جلے نہ ایسا کبھی نہیں ہوتا لیکن تبھی کبھی ان کاموں کے خلاف بھی ہو جاتا ہے ان کو خارق عادت کام کہتے ہیں یعنی جو عادت کو توڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں عادت تو یہ تھی کہ آپ جلاتی ہے لیکن کوئی کام ایسا ہو کہ جو عادت کو توڑ دے اس کو خارق عادت کام کہتے ہیں اور یہ کام پیغمبر کے ہاتھ پر بھی ہوتا ہے پیغمبر کے ہاتھ پر بھی ہوتا ہے اس وقت اس کو معجزہ کہتے ہیں اس وقت اس کو معجزہ کہتے ہیں یعنی جتنے بھی انبیاء تھے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معجزات دے کر بھیجا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ لکری پھینٹے تھے اور لکری جو ہے وہ سام بن جاتے تھے اور اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے اور نکالتے تھے تو ایسے روشن جیسے بلب کی طرح اس میں سے روشنی پھوڑتی تھی اور پھر جب دوبارہ واپس ہاتھ وہاں پر رکھتے تھے بغل میں اور پھر وہ ٹھیک ہو جاتا تھا تو یہ معجزات تھے موسیٰ علیہ السلام کے لئے گئے تو یہ خارق عادت کام تھے کہ ایسا محیر الوکول تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے احسن میں آپ کی موبائل کا مسئلہ ہے آپ کو جو آپ کا پھر میسیج ہے کہ آواز نہیں آ رہی ہے آپ اس کو میٹنگ کو جو ہے نا وہ لیف کر کے دوبارہ جو ہے وہ جوائن کریں اور اس میں شروع میں جب وہ نیچے آپ کا جو آپ کا جو شو ہو رہا ہوتا ہے انٹریفیس اس کے اندر سٹارٹ ویڈیو والا جو آئیکن بنا ہوتا ہے اس کے ساتھ مائک والا آئیکن ہوتا ہے تو اس کو آپ پریس کریں تو اس کے پاس پھر جب اس کو اوکی کرنے پریس کرنے کے پاس تو پھر جب وہ آپ کو جائے نا وہ میٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی ابھی میٹنگ سٹارٹ ہو فولی آپ کی سٹارٹ نہیں ہوگی اس وجہ سے آپ کو آواز بھی نہیں آگا تو موجزہ جو ہوتا ہے وہ خارطے عادت کام ہوتا ہے عادت کے خلاف کام ہوتا ہے اور یہ جب کسی ایسے شخص کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہو کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اللہ نے مجھے تمہاری رہنمائی کے لیے منتخب کیا ہے اور پھر وہ اپنے اس دعویٰ کی دلیل کے لیے ایسی کوئی بات ایسا کوئی کام کر کے دکھائے کہ جو عام طور پر ہوتا نہیں ہے تو اس کو پھر موجزہ کہتے ہیں لیکن اگر یہی کام خلاف عادت خلاف فطرت کوئی کام یعنی فطرت سے مراد یہاں پر قائد کانو جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو فطری مورچک کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں جب اس کے خلاف کوئی کام کسی غیر نبی کے ہاتھ پر صادر ہو تو اس کو ہم کرامت کہتے ہیں کیونکہ اس کا دعویٰ یہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں لیکن اس کے ہاتھ پر اس سے کام ایسا سرزد ہو رہا ہوتا ہے کہ جو عام طور پر لوگ سر نہیں پاتی ہیں لوگوں میں سرزد ہوتا نہیں ہے تو پھر اس کو کرامت کہتے ہیں کہ گوئے ہے کہ اللہ رب العزت اس لدے کے ہاتھ ایسے کام کا صدور فرما کر اس کو عزت بخش رہے ہیں اس کو اعزاد بخش رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے ہاں قابل احترام ہے اور قابل احترام ہونے کی دلیل کیا ہے کہ یہ باقی لوگوں سے اس طرح منتاز ہے کہ اس کے ساتھ وہ معاملہ پیش آ رہا ہے جو عام لوگوں کے ساتھ پیش نہیں جانتا جیسے کہ مریم علیہ السلام وہ محراب میں بیٹھی رہتی تھی انہوں نے آپ کو انہوں نے اللہ کی بندگی کے لئے وقف کیا ہوا تھا اور میل جو باقی ساتھ چیزوں سے اپنے آپ کو ہٹھ کر کے رکھا باتا ہوں نے تو اللہ تعالی نے ان کی اس اعزاز میں اللہ تعالی نے ان کو اپنی طرف سے رزق عطا فرمایا اور ایسا رزق عطا فرما ہے کہ جو اس وقت وہاں پہ موجود بھی نہیں تھا یہ دکھانے کے لئے یہ اللہ کی بندی میری خاص بندی ہے اور اس بندی کے جو ہے وہ اس کی اعزاز میں اللہ رب العزت نے ان کو وہ رزق عطا فرما ہے ہنالکہ دعا زکریہ ربہ تب پھر زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی زکریہ علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں تھی قال ربی حبلی ملدن تا قریتا طیبہ انکا سمیع الدعا تو انہ نے کہا کہ اے میرے رب مجھے عطا کیجئے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد انکا سمیع الدعا کہ بے شک آپ دعا کو سننے والے ہیں جب زکریہ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کو بے مصمت قل دے سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد بھی دے سکتے ہیں تو گوئے ہے کہ انہوں نے پھر پورے خلوص کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جیسے آپ نے ان کو رزق عطا فرمایا آپ ہی کی ذات ہے دینے والی ذات آپ ہی کی ہے کوئی اور نہیں دے سکتے ہیں تو جیسے آپ نے ان کو رزق عطا فرمایا ہے ایسے ہی آپ مجھے بھی اولاد کی نمت سے سرپراز فرمایا مجھے بھی جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ انہی متوفی کا مرافعوں کا میں تمہیں صحیح سالم وصول کرلوں گا ورافعوں کا اور تمہیں اٹھا لوں گا علیہ اپنی طرف ومتحرک من اللہ نکفروں اور تمہیں ان تکلیفوں سے پاک کر دوں گا جو تمہیں کافروں لگیں وجاعلوا اللہ نتبعوا فوق اللہ نکفروں الہیون القیامہ اور میں کر دوں گا ان لوگوں کو جنہ نے تمہاری اتباع کی فوق اللہ نکفروں ان لوگوں کے اوپر غلبہ دے دوں گا یہ کر دوں گا اوپر یعنی غلبہ دے دوں گا ان لوگوں کو جنہ نے تمہاری اتباع کی فوق اللہ نکفروں ان لوگوں کے خلاف جنہ نے کفر کیا الہیون قیامہ قیامت کے دن تک ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ اور بس پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان معاملات میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا اور بلی اسرائیل کے اندر جو گمراہیاں درائی تھی اور جو بے اعتدالیہ ان میں پیدا ہو گئی تھی ان کو خطب کرنے کے لیے ان کو بیور کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مغلوظ فرمایا لیکن یہودیوں نے اپنی جو ہے وہ ہٹ دھرمی سے پاس آنے کے بجائے اور اپنی منبانی چیزوں کو چھوڑنے کے بجائے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بشمن مول لے تو بجائے اس کے حالہ کہ وہاں سے انہوں نے موجزات بھی لیکنی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اور یہ تو ان کی مطلب عام سی بات تھی ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی پیغمبروں کا آنیا پیغمبروں کا جو ہے وہ تسنسو ان کی نسل میں ان کی قوم میں یہ بتستور چلا آ رہا تھا لیکن انہوں نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان تمام خرافات کو رد کرنے کا ان کو کہا کہ ان کو چھوڑ دو ان سے باز آجو کہ تم نے اپنی طرف سے تورات کے نام پر چیزیں گھڑ لی ہیں اس کی وجہ سے تم لوگوں کو عمرہ کر رہے ہو اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے منا کیا ہے وہ ہی کام کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی اس رویس سے بازنا ہے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے تشمنی مول لے ہیں اس وقت بنی اسرائیل جو تھے وہ جس علاقے میں تو رومی سلطنت تھی وہاں پہ تو یہودیوں نے یہ کیا یہودی ربعی جو تھے بڑے ان کے جو عالم تھے یہودیوں کے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ کسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی جانت دعوت کو رکھتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے اور لوگ ان کی دعوت کو قبول کر رہے تھے تو ان کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پھر جو ہے نا وہ لوگ ہماری دسترہ سپائے روجہ دیں اور لوگ سارے ان کی پیچھے چلنا شروع کر دیں گے اور ہماری بات سننے والا کوئی باقی نہیں رہے گا تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نا قصہ تمام کرنا چاہیے گی اس مقصد کے لیے انہوں نے جو رومی گورنر تھا وہاں پہ اس کو جا کے بھرکایا اس کے کام میں بات ڈالی اس کو کہا کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ لوگوں کو تمہارے خلاف بخاوت کرنے کے لیے وہ آر رہا ہیں اور ان کو اس طریقے سے اکسا رہا ہے تمہارے خلاف بخاوت کے لیے لوگوں کو جو اکٹھا کر رہے ہیں تو جو رومی گورنر تھا اس نے اس پیداش میں ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا لیکن اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان تمام پریشانی سے بچانے کا فیصلہ کیا اور اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالی جو ہے نا وہ آپ کو ان کافروں کی عزا رسانیوں سے بچائیں گے اور آپ کو نجات ادا فرمائیں گے اور آپ کو اپنی طرف بلا لیں گے آپ کو اپنی طرف اٹھا لیں گے اور پھر جو ہے وہ جو آپ کے جو اتباع کرنے والے ہوں گے چاہیے وہ اہل حق عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں ٹھیک ہے یعنی جو بھی آپ کی اتباع کریں گے کیونکہ مسلمان بھی عزتیسہ علیہ السلام کی اتباع ہی کرتے ہیں ہمارا جو کوئی دین ہے کوئی نیا دین نہیں جیسے میں نے کہا کل بھی ہم پیش سے پیش سے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ ہم آمن رسول کے رسول ایمان لاتے ہیں کیا آیت تھی وہ کہ سارے کے سارے وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی اس کی کتابوں پر بھی اور اس کے تمام رسولوں پر بھی تو ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں سارے سلام پر بھی ایمان لاتے ہیں کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا جو توحید کا عقیدہ ہے تو ہم جو ہے وہ تیسہ علیہ السلام کی تعلیمات پر بھی ایمان لاتے ہیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہیں اپنے پاس گلا لوں گا اٹھا لوں گا تو اور جو تمہارے متبرین ہوں گے ان کو تمہارے دشمنوں کے اوپر غلبہ دوں گا قیامت تک کہ قیامت تک تمہارے دشمنوں پر غالب رہیں گے اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا حشر قائم ہوگی پھر اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوگا کہ صحیح قوم تھا اور غالب قوم تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حق پر تھے یا نہیں تھے یہ اس وقت پھر فیصلہ ہو جائے گا تو اہل سنت کا مسلمانوں کا حقیقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا وہ انہوں نے رسولی دینے کی کوشش کی لیکن جو بندہ ان کو پکڑنے کے لیے آیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی شبیح ڈال دی عیسیٰ علیہ السلام کی شبیح ان بندے پر ڈال اور انہوں نے اسی بندے کو پکڑ کر انہوں نے رسولی ٹپے لٹکا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس آسمانوں پر چھا لیا تو ہمارا عقیقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور وہ پہلے آسمان پر ہیں اور قرب قیامت دوبارہ موزد ہوئے احادیث میں عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ بے حسد کی پیشین گوئی موجود ہے آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ زمین پر آنے کی جو ہے وہ پیشین گوئی فرمائی کہ جب قیامت کا زمانہ پریب ہوگا اور اس وقت جو ہے وہ فتنہ عوروش پر ہوگا دجال بھی جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہوگا دجال بھی دنیا کے اندر اپنے اوپر پہ جو ہے وہ پھیلا رہا ہوگا کچھ دنیا میں اتنا فساد برپا کر رہا ہوگا کہ اتنے میں بھی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جو ہے وہ ایک مصفانہ حکومت جو ہے وہ قائم کر رہی ہے تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اس کے برعکس جو وہ عیسیٰ ہیں وہی یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دیا گیا تھا اور ان کو سولی چڑھا دیا گیا تھا اس لیے وہ گلے میں صلیب بھی لٹکاتے ہیں صلیب ان کا یہ ایک مقدس بشان ہے اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکا وہ یہ سمجھتے ہیں سولی لٹکا دیا گیا تھا اسی لیے جو اس کو جو سولی صلیب ہوتی تھی تو اس کو جو ہے وہ اپنے مقدس نشان کے طور پر لے تھے کیونکہ اس کے ساتھ انہوں نے کفارے کا عقیدہ بھی جوڑ دیا کہ دراصل وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا جو ہے برچہ رومیوں نے ان کو سزا دی تھی لیکن دراصل وہ دنیا میں آئے تھے اور جو ہے وہ انسان کا جو کفارہ گناہ تھا اس گناہ کے کفارے کے اندائے تھے اور شروع میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں جو ہے وہ پھل کھا لیا تھا اس پھل کھانے کی وجہ سے جو ہے وہ پھر سرزنش ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سزا ہوئی اور پھر جنت سے ان کو نکال کر دنیا میں بھیج دیا گیا تو جو عیسائی ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ جو انسان ہے وہ وہ ہر انسان اسی گناہ کے ساتھ پڑھ اس کے بعد سے آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد تھیں وہ اس گناہ کو لے کر پیدا ہوتی ہے ٹھیک اور وہ گناہ اس کی سوشت میں داخل ہوتا ہے اس کی فطرت میں داخل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایسی ہی چلتا آ رہا تھا سلسلہ چلتے 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 آخرکار اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنا فضل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا دنیا میں بھیجا انسانی شکل میں وہ دنیا میں کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ گناہ تو ہوا تھا اور گناہ کی سزا ملنی چاہیے تھے لیکن اگر اللہ تعالیٰ سزا نہ بھی یہ مدد ہے میں عیسائیوں کا تصور بتاہوں عیسائیوں کا تصور کفارے کا جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عادل بھی ہے اور عادل کا تقاضی ہے کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو اس کی سزا بھی ملنی چاہیے اور اگر اس کو جرم کے بغیر ہی وہ معاف کر دیں تو عادل کا تقاضی پورا نہیں ہوگا اور سارے کے سارے انسانوں کو اگر اس کی سزا جرم کی سزا دیں تو یہ بھی چھیک نہیں ہے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا اور ان کو جو ہے وہ اس طرح سولی چڑھا دیا ان کو موت دی اور جو وہ گناہ تھا وہ گناہ جو ہے وہ سارے کا سارے انسانوں سے دھول گیا وہ سارے گناہ انہوں نے وہ ہے کہ اس آر اسلام نے اپنے سر لے لئے اور اس کی سزا انہوں نے یہ دنیا میں کٹ لی اور اس طرح سے ہمارے انسانوں کی وہ جو ایک سرشت میں جو گناہ ہوتا تھا فطری گناہ جو تھا تو آدم علیہ السلام نے جنت میں کیا تھا وہ ختم ہو گیا تو عیسائیوں میں یعنی کہ کفارے کا یہ عقیدہ بھی اوپر لیتے ہیں آلانکہ یہ جو کفارے کا عقیدہ ہے یہ بلکل مطلعہ سراسر ایک غیر عقلی سی بات ہے یعنی اگر یہ کہا جائے کہ جی چونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اور عادل کا تقاضہ یہ ہے کہ جرم کی سزا ملے تو یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ جو بڑا ہوتا ہے نا بڑا اس کی اگر کوئی نافرمانی کی جائے تو وہ ٹھیک ہے عادل کا تقاضہ تو یہ ہی ہوتا ہے اور اگر اس کی حق تلفی کی گئی ہو تو وہ اگر اپنی حق کو معاف کر دے تو یہ اس کو عادل کے خلاف نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو تو فضل کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی بیٹا ہے باپ کی فرمابرداری کرنا اس کا فرض ہے اور باپ کو باپ کی ذمہ لازم ہے کہ اپنی بیٹے کو اپنی فرمابرداری سکھائیں لیکن اگر بیٹا نافرمانی کرے بدتمیزی کرے تو باپ کا یہ حق ہے کہ وہ اس کو اس کے اوپر سزا دے ٹھیک ہے لیکن اگر جو ہے وہ باپ اپنا حق معاف کر دے ٹھیک ہے کیونکہ باپ تو بڑا ہے نا حق بھی اسی کہی ہے تو وہ بیٹے سے غلطی ہو جائے اور بیٹے کو اس کے اوپر ندامت بھی ہو کیونکہ آدم علیہ السلام نے اگر جب ان سے غلطی ہوئی تھی تو انہیں اس کے اوپر توبہ بھی کی تھی اور ندامت ہوئی تھی ان کے اوپر ٹھیک تو بیٹے نے اگر کوئی غلطی کر دی ہو اور اس کے پر اس کو ندامت ہو اور والد اس کو معاف کر دے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ عدل کے خلاف ٹھیک ہے تو جرم کے اندر جرم کو معاف کرنا صاحب حق کا مجرم کو معاف کرنا ایک آدمی نے اسی کا بیٹا قتل کر دیا عدل کا تقاضی یہ ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے عدل کا تقاضی یہی ہے ٹھیک ہے لیکن مجرم جائے وہ پشیمان ہو گیا اس نے کہا جو بیٹے سے غلطی ہوگی اب جو صاحب حق ہے جس کا بیٹا قتل ہوا وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے جاؤ میں تمہیں معاف کی اس کو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ عدل کا خون ہو گیا یا عدل نہیں ہوا کیوں کیونکہ جس کا حق تھا اس نے اگر معاف کر دیا تو یہ خلاف عدل نہیں ہوا بلکہ یہ فضل ہوا کہ جس کا حق تھا اس نے اپنا حق چھوڑ دیا اس نے اپنا حق معاف کر دیا لہٰذا یوں کہنا کہ چونکہ آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ گناہ کر لیا تھا تو گناہ بھی نہیں کہتے اس کو بلتی تھی اجتہادی بلتی تھی تو وہ جو اگر ان سے ہو بھی گئی تو جب انہوں نے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وہ معاف کر دیا تو یہ عدل کے خلاف نہیں ہے اور دوسری بات اگر اس کو یوں مان بھی لیا جائے کہ جی یہ عدل کا تقاضی تھا کہ ان کو بھی سزا ملتی تو یہ کون سا عادل ہے کہ جرم کسی نے کیا اور سزا کسی اور کو ملے ٹھیک اور دوسری بات یہ کون سا عادل ہے کہ جرم ایک فرد نے کیا ہو اور اس کی سزا اس کی پوری نسل کو ملے کہ پھل تو جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا تھا لیکن وہ گناہ جو ہے وہ ساری انسانیت کے اندر پوری نسل انسانی میں وہ برابر چلا آ رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ عیسائیت کا تصور یہی ہے وہ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے اندر بدستور چلا آ رہا تھا بدستور چلا آ رہا تھا تا وقت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر جو ہے وہ اس کو اس گناہ کو معاف کروا تھے تو اب یہ کون سا امصاف ہے کہ گناہ جو ہے وہ اگر غلطی جو ہے وہ ایک آدم علیہ السلام سے ہوئی اور اس کی سزا جو ہے وہ پوری نسل انسانی کو ملتنا پڑی اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو سزا دے کر انسانوں کے گناہ کی معافی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قتل کسی نے کیا ہو مثال کے دور پر آپ کسی اور کو قتل کر کہہ دیں کہ جی انصاف ہو گیا تو یہ کونسا انصاف ہے تمہاراں اول سے لے کے راہے تک اس عقیدہ کی جہنروں کو معقول وجہ سمجھ نہیں آتے اور دوسری بات یہ تیسری بات جس میں یہ بھی ہے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بظاہر اس سے لگتا یوں ہے کیونکہ اس عقیدہ کفارے سے لگتا یوں ہے کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے ہی اس مقصد کے لیے تھے کہ وہ جو انسانوں کے اوپر جو ایک گناہ تھا اس گناہ کا جو ہے وہ جو نے اپنے سر پہ لیا اس کے لیے انہوں نے اپنی جان دے دی گویا کہ سولی پر جو وہ چڑے تھے تو وہ ہماری گناہوں کے کفارے کے لیے سولی پر چڑے تھے بظاہر اس سے تاثر یہ بھی ہوتا ہے لیکن کچھ جو ہے وہ تورات کے اندر یہ جو بائبل ہے اس کے اندر یہ الفاظ مکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ شکوا کیا کہ اے اللہ آپ مجھے ان تاثر کے حوالے کے لیے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ یعنی یہ موجودہ بائبل کی بات کروں کیونکہ ہمارا تو عقیدہ یہ نہیں ہے ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بنا لیا تھا لیکن ان کی خود بائبل کے اندر اب یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے جب سوری پر ان کو لٹکایا گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ آپ انجھے کافروں کے حوالے کیوں کرنے تو اب اگر تو وہ کفارہ دینے کے لیے آئے تھے پھر اس جملے کا تو کوئی مطلب نہیں ملتا ٹھیک ہے تو بارہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک پورا تصور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے صلیب کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس میں یہ ایک پسے مندر تو میں نے آپ کو بتا دی کہ جو اس میں بات تھی اور دوسرا ہے اس میں جو عیسائیوں کا جس کے ساتھ اپنی دیتا تھا وہ عباس تھا لیکن قرآن پاک نے اس کی تردید کیے کھل لم کھلا تردید کی وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ چھٹے پارے میں آگیا آ رہے ہیں کہ نہ تو انہوں نے ان کو قتل کیا تو نہ ہی ان کو رسولی چڑھا ہے ولیکن شب بھی حال ہوں لیکن ان کو شبے میں ڈال دیے گا میں نے کہا تھا کہ جو آدمی ان کو پکڑنے آیا تھا عیسی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ عیسی علیہ السلام کی طرح کا کم کیا وہ شبی اس کی ڈال دی ٹھیک ہے اور لوگوں نے اس کو جو ہے وہ سولی پر چڑھا دیا اس کو قتل کر دیا ٹھیک ہے تو لیکن عیسی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہے کہ عیسیوں نے جو یہودی ہیں انہوں نے رومی گورنر کو کہہ کر ہی عیسی علیہ السلام کو جو ہے وہ سولی دینے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسی علیہ السلام کو بچا لیا اور وہ آسمانوں پر چلے گے اور قرب قیامت دوبارہ وہ دنیا میں آئیں گے اور جو ہے وہ تجال کا مقابلہ کریں گے اور دنیا میں پھر ان کی مدحتی میں اسلام کا غلبہ ہوگا اس وقت سارے جو باقی جتنے مداہی میں سب ختم ہو جائیں گے اور صرف وصرف ایک اسلام باقی رہے گا احادیث میں اس کی پیشنگوئی موجود ہے یہاں پر بھی اسی چیز کا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں پورا پورا وصول کر لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں ان عذیتوں سے پاک کر دوں گا جو کافروں نے تمہیں دی اور تمہارے پیروکاروں کو غلبہ دے لوں گا ان کے مقابلے میں جنہوں نے کفر کیا قیامت دن تک اور پھر میری طرف ہی تمہارا لوڈ کر آنا ہوگا جب یہ سارا نظام کائنات نظام زندگی ختم ہوگا قیامت قائم ہوگی پھر سب لوگ جب دوبارہ زندہ کیا جائیں گے تو میری ہی عدالت میں آئیں گے اور پھر میں اس وقت بتاؤں گا کون صحیح تھا اور کون آنت تھا عیسیٰ علیہ السلام صحیح تھے یا ان کے بالمقابی وہ یہود تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کوشش کی وہ صحیح تھے پھر اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن فیصلہ فرمان دیں ایسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے کہ مثل آدم آدم علیہ السلام خلقہ من تراب کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا پھر اس مٹی سے کہا اُن کے ہو جا فَيَكُونَ ہوا ہے قائد قانون کے خلاف تو وہ اللہ کا بیٹا ہوگا حالانکہ اس میں تو کوئی کسی قسم کی وہ لوجک نہیں بنتی کہ اگر کوئی اس طریقے سے خلاف آدم پیدا ہوا ہے تو یقیناً اللہ کا بیٹا ہی ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح رد کیا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر آدم علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے ہونے چاہیے کہ آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی مٹی تھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہو جا تو وہ پیدا ہوگی وہ وجود میں آگئے تو ایسی ہے اللہ تعالیٰ نے عیسی علیہ السلام کو بھی پیدا کرتی ہے تو اس میں اگر اس کی وجہ سے کسی کو خدا کا بیٹا کہنا چاہیے تو پھر آدم علیہ السلام کو بھی کہنا چاہیے حالانکہ عیسائی آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تو پتہ یہ چلا کہ صرف یہ کہنا کہ چونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اسی لئے وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو یہ کوئی معقول بات نہیں ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں اس کو گویا کہ رد کر دی ہے اور یوں کہا کہ اللہ کے ہاں عیسی علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کہ خلقہ من طراب کہ ان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر حکم دیا کہ ہو جاؤ یعنی وجود میں آ جاؤ تو وہ زندہ ہو گئے مٹی سے وجود میں آ گئے تو وہاں پہ نہ تو ماں ہے نہ نہ باپ ہے بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِمِمْ بَعْلِمَ جَاءَكَ مِنَ الْعِنِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكَ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكَ وَأَنْخُسَنَا وَأَنْخُسَنَا فُمَّنْ اَبْتَحِلْ فَنَجْعَلْ لَعَانَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَادِسِ اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کے پاس نجران کے عیسائیوں کا ایک وفت آیا تھا نجران ایک علاقہ تھا وہاں پہ عیسائی رہتے تھے عرب عیسائی رہتے تھے یعنی جو عربی زبان بولتے تھے اور عیسائی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ السلام سے سوال جواب کی ہے پوچھا آپ سے دعوت کے بارے میں پوچھا سارے باتیں جو انہوں نے کرنی تھے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے بتا دیا اور عیسائی علیہ السلام کے حوالے سے جو عیسائیوں کے من گھڑت آقائد تھے ان کی بھی تردید کر دی کیونکہ وہ عیسائی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور یہ صریح شرک کے خلاف یہ شرک کی بات ہے اور توحید کے خلاف اور جتنے بھی عبراہیمی مذاہب ہیں یہ اپنے آپ کو مواحد کہتے ہیں یعنی یہودی اپنے آپ کو مشرک نہیں کہتے وہ بھی اپنے آپ کو مواحد کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں عیسائی اگر سے تین خداوں پر یقین رکھتے ہیں لیکن کہتے پھر بھی اپنے آپ کو وہ واحد ہیں کہ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا دراصل تین چیزوں سے مل کر ایک خدا ہے وہ کہتے پھر بھی ایک ہی خدا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں آنے والی نہیں کیونکہ وہ تینوں کو مستقل الگ الگ خدا بھی کہتے ہیں اور مل کر ایک خدا بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ باپ الگ سے ایک حقیقت ہے مکمل خدا ہے بیٹا یعنی عیسیٰ علیہ السلام الگ سے ایک حقیقت ہے مکمل خدا ہے وہ روح و حدوس الگ سے جو ہے وہ っ SPD جس کو انیش میں کہتے ہیں وہ الگ سے ایک خدا ہے اور یہ تینوں مل کر جو ہے وہ ایک خدا ہوتے ہیں تو دعویٰ ان کا بھی توحید کا ہی نہیں ہے لیکن ان کی توحید مخدوش ہے کیجئے سمجھ میں آنے والی کہ کیسے تین وجود جو الگ الگ حیثیت رفتے ہوں الگ الگ ہوں اور الگ الگ بھی خدا ہوں مستقل خدا ہوں اور وہ پھر تینوں الگ الگ مستقل خدا ملک کر ایک خدا بچ ہے یہ توحید کے مناسب ہیں اور جو آسمانی مذاہب جتنے بھی ہیں توحید پر مبنی نظام ہے بائبل کے اندر بھی خدا ود اے خدا یہ الفاظ بکسرت استعمال ہے خدا ود اے خدا اے خدا کا تصور تمام مذاہبیں مشترکہ ہیں لہذا جو اس وقت عیسیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹا ہونے کا جو حقیقہ دھڑ لیا تھا اس کی خوب تردید کی واضح تردید کی کہ یہ تو شرک کے مطلب شرک ہے صراحتا اور ابراہیم علیہ السلام اس سے بجوے ہو کیونکہ تینوں اپنا انتصاب ابراہیم علیہ السلام سے کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں تو توحید ہی توحید ہے وہ تو سراپا مواحد تھے وہ مشرک نہیں تھے لیکن پھر بھی انہوں نے مانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے جہنا اللہ تعالیٰ سے کام دیا تصدق کا شکار رہے پھر آخر کار حضرت آب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہ اگر تمہیں دلیل سے بات سمجھ نہیں آرہی ہے تمہیں شرح صدر نہیں ہو رہا کہ میں آتا ہی حق پر ہوں یا نہیں تو پھر ہم آتے ہیں کہ تم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے آؤ ہم بھی اپنے بچوں کو لے آتے ہیں میدان میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوں اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت اور اگر تم جھوٹے ہو کہ تمہیں بات سمجھ میں آگئی لیکن پھر بھی تم نہیں ماننا چاہتے تو پھر تم پر اللہ کی لعنت لہذا ہم یہ دعا کر لیتے ہیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہم ایسا نہیں کرتے باران انہوں نے اس چیلنج کو قبول کرنے سے انکار کر دی کیونکہ انہوں نے یقین تھا کہ اگر ہمیں ایسا کر لیں گے تو ہمیں پھر ہلاکت سے کوئی بچا نہیں سکے گا کیونکہ ان کو حکانیت کا انتظر ہو چکا تھا کہ یہ پیغمبر صادق ہی ہیں اور واقعاً اگر ہم نے ان کے قابلے میں آکے اللہ سے لانت کو طلب کر لیا کہ جھوٹے پہ اللہ کی لانت ہو تو ہم پھر ہمیں کوئی حلاقہ سے بچا نہیں سکے جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں یہودیت اور عیسائیت اور اسلام یہ تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محترم سمجھتے ہیں اسی وجہ سے یہودی بھی یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام جہاں وہ ہمارے تھے اور مسلمانوں کا بھی دعویٰ یہ کیا ہے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے کہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو آپ کا دین ہے دین اسلام ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اب تین دعوے دار ہو گئے ایک مسلمان ایک یہودی اور ایک عیسائی تینوں دعوے دار ہیں تو اللہ تعالی نے فرما دیا کہ ماں کانا ابراہیم وہ یہودی ہیں والا نصرانی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی ہیں نہ ہی نصرانی ہیں کیونکہ یہودیوں کے جو عقائد ہیں جو خرافات ہیں ابراہیم علیہ السلام ان سے بڑی ہے اس طرح نصرانیوں کے جو عقائد ہیں اور جو ان کی حرکتیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی یہ حرکتیں نہیں تھیں لہٰذا اگر ابراہیم علیہ السلام کی صیرت اور کردار ان کی تعلیمات اور ان کے عملی زندگی کو اگر دیکھا جائے اور یہودیوں کی زندگی کو دیکھا جائے اور عیسائیوں کی زندگی کو دیکھا جائے تو ان دونوں میں کوئی مطابقت نہیں ہے لہذا یہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا تردی عمل وہ نہیں تھا جو یہودیوں کا ہے یا جو عیسائیوں کا ہے ولیکن کانا حنیفا مسلمہ لیکن وہ مسلمان تھے باقی سب چیزیں ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف توجہ تھے اور مسلمان تھے وہ مشرقین میں سے نہیں تھے وہ مشرقین میں سے نہیں تھے یعنی وہ شرک کرنے والے نہیں تھے جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر لیا تو وہ ایسے نہیں تھے لہذا جو دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ ہمارے مذہب پر ہیں یہاں من کے مذہب پر ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں تو اس کو پہلے اپنا کردار دیکھنا چاہیے لوگوں میں سے سب سے زیادہ قربت کے حق دار عبراہیم علیہ السلام کے وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے عبراہیم علیہ السلام کی اتباع کی وحاذ النبی اور یہ جو نبی ہیں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نبی ہیں وہ ان کے زیادہ قریب ہیں واللذین آمنوں اور اہل ایمان ان کے زیادہ قریب ہیں واللہ علیہ المؤمنین اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے یعنی اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عبراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہوں تو ان کے طریقے پر وہ ہی ہو سکتا ہے کہ جو جس نے ان کے زمانے میں ان کی اتباع کی یعنی ان کے اولاد میں سے عبراہیم اسماعیل علیہ السلام اسحابہ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کہ یہ لوگ تھے کہ جو عبراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے ان کی اتباع کرتے تھے ان کی پیروکار بھی کرتے تھے اچھا ایک سوال آئے انشاءالہ ہم آخر میں لیتیں گے تو وہ تھے جنہوں نے اس وقت ان کی پیروی کی ان کے ولاد میں سے اور ان کے دیگر جو ان کے ماننے والے تھے وَحَذَ النَّبِيُّ اور یہ جو نبی ہیں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وَاللَّذِينَ آمَنُمْ اور جو ایمان والے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان نبی کا جو طرز عمل ہے وہ بالکل وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام شرق سے بیزار تھے ایسے ہی اسلام بھی شرق سے بیزار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرق سے بیزار ہے اور جو تعلیمات جو زندگی طرز زندگی ابراہیم علیہ السلام کی تھی وہ ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو گویا کہ دینِ اسلام بالکل ملت ابراہیمی کے اوپر ہے لہٰذا اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہوں تو اس دعویٰ میں کرنے میں سب سے زیادہ جو حقدار ہے یہ دعویٰ کرنے کا وہ یہ نبی اور ایمان والے ہیں وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں اور اگر کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی اور عیسائی نہیں تھے بلکہ مسلمان تھے تو یہ کہنا چاہیں تو یہ کہنا ہے کہا کیوں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسلام کی تعلیمات کے بالکل مطابق تھی یعنی یوں کہہ لیں کہ اسلام جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی یا ان کی زندگی کے بالکل مطابق ہے کہ جو جو رویہ جو جو عمل انہوں نے کیا اسلام بھی انہی باتوں کا مکم ہے موسیقی اور جب اللہ تعالی نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا لما آتی تکو من کتابی و حکمتی کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت آتا کروں گا سمجاکم رسول پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا مصدقل امامہاکم جو تصدیق کرے گا ان باتوں کی جو تمہارے پاس ہیں لتکو منو نبی و لتنسر تو تم ضرور بضرور اس رسول پر ایمان لاؤگے و لتنسرنہ اور تم ضرور بضرور اس کی مدد کروگے فَالَا اَقْرَرْتُمْ وَآخَرْتُمْ عَلَىٰ ذَارِكُمْ إِسْرِ تو پھر اللہ تعالی نے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو فَآخَرْتُمْ عَلَىٰ ذَارِكُمْ إِسْرِ اور اس بات پر جو میرے طرح سے جو ذمہ داری نہیں جاری گی اس کو اٹھاتے ہو فَالُو اَقْرَرْنَا تو انہیں نے کہا ہم اس کا اقرار کرتے ہیں فَالَا تو اللہ تعالی نے کہا فَشْحَدُوْ بس گواہ رہنا اپنے اس طاقے پر وَآلَا نَابْ مِنِ شَاہِدِينَ اور میں بھی گواہی دینے والوں میں سے یہ انبیاء سے وعدہ لیا گیا وعدہ کہاں پہ لیا گیا اس کو کہا جاتا ہے کہ عالمِ ارواح میں کہ جب یہ نظام یہ زندگی انبیاء کی جو بننے سے پہلے روحیں تخلیق ہو چکی تھی موسیقی تو یہ جو وعدہ لیا گیا تھا اسی طرح جیسے انبیاء سے وعدہ لیا گیا تھا پوری انسانیت سے بھی وعدہ لیا گیا جس کو عہدِ عدس کہتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ وعدہ عالمِ ارواح میں لیا گیا تھا جب یعنی کہ یہ دنیا یہ زمین کا نظام بننے سے پہلے اللہ تعالی ایک عالم تھا جہاں پہ تمام انسانوں کی روحیں موجود تھیں اللہ تعالی نے تمام انسانوں کی روحیں پیدا کر دیتی قیامت تک جتنے انسانوں نے پیدا ہونا تھا ان سب کی ارواح کو پیدا کر دیا گیا تھا اور اس کو عالمِ ارواح کہا جاتا ہے تو وہاں پہ بحیثیتِ مجموعی پورے انسان جتنی انسانوں کی روحیں تھی ان سے ایک عہد لیا گیا تھا جس کو عہدِ عَلَس کہتے ہیں جب اللہ تعالی نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو اس وقت تمام روحوں نے اس کے اقرار کیا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں پھر اس کے بعد اس کے والے انسانوں کو دنیا میں بھیجا گیا کہ اب اپنے اس حد پر کون برقرار رہتے ہیں اہدِ عَلَس پر کون برقرار رہتے ہیں اور پھر اس دنیا میں بھیجنے کے اندر جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور آزمائش کا طریقہ یوں رکھا کہ اس سے غیب کی ساری چیزیں ہٹا دی گئے اس ساری چیزیں اس کو غیب کی پردہ غیب میں ڈال دی گئی عالمِ بالا کی ساری چیزیں اس کے سامنے اب موجود نہیں ہیں اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم عالمِ ارواح میں تھے ہم نے یہ عہد کیا تھا یا نہیں کیا تھا لیکن وہ جو علماء نے یہ بھی لکھا ہے یہ جو عہدِ عَلَس تھا اسی وجہ سے اللہ کے ہونے کا جو ایک احساس ہے یہ ہر بندے کے اندر موجود ہوتا ہے ہر بندے کے اندر یہ موجود ہوتا ہے اگرچہ پھر وہ ظاہری ماحول کے تبار سے یا دوسری چیزوں کی وجہ سے وہ اس کا احساس دھمدلا جاتا ہے یہ کمزور پڑ جاتا ہے لیکن جب اس کو حق کی دعوت پہنچتی ہے تو اس کے اندر سے اس کی احساس اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ پھر خدا کا اقرار کرنے کے سواس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا تو بارک بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عالمِ ارواح کے اندر جیسے انسانوں سے عہدِ عَلَس لیا گیا تھا اسی طرح انبیاء سے بھی ایک عہد لیا گیا تھا وہ عہد کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں تمہیں منتخب کروں گا اور تمہیں کتابیں عطا کروں گا اور تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا تمہیں رسالت عطا کروں گا لیکن پھر ایسا ہوگا کہ تمہارے بعد ایک پیغمبر آئے گا اور پھر اس پیغمبر وہ جو تمہاری باتوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا تمہاری باتوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور تم اس کی مدد کرو گے ٹھیک ہے یعنی تم اپنی جو ہے کتاب سے اور اپنی اس سے جو ہے وہ دست پردار ہو جاؤ گے اس کی اتباع کرو گے اور اس کی پیروی کرو گے تو کیا تم اس پر اقرار کرتے ہو اور اس کا بوجھ اٹھاتے ہو جو میں ذمہ داری تمہیں دے رہا ہوں اس ذمہ داری کو اٹھاتے ہو تو انبیاء نے بھئے ایک وقت اقرار کیا کہ ہاں ہم اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں ہم یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے تو یہ گویا کہ اہد لیا گیا تھا عالمِ ارواح کے اندر انبیاء سے اس آیت سے بعض علماء نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آوری لراصل اسی آہد کی تکمیل ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے حالانکہ اللہ تعالی نے ان کو انجیل آتا کی ہوئی اور ان کو نبوت بھی آتا کی تھی لیکن وہ دوبارہ آئیں گے اور آ کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے اور ان کی مدد کریں گے ان کے دین کی مدد کریں گے پوری دنیا پہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائیں گے اور قرآن کو اپنا جو ہے وہ پھر اپنی کتاب بنائیں گے اور جو انجیل تھیں اور چونکہ قرآن پاک میں بھی وہی بات تعلیمات ہیں جو انجیل میں ہیں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا لیکن جو ہے وہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں گے اور ان کی جو دعوت تھی اس کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے تو اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا بھی یعنی کہ اس سے بھی ثابت کیا جاتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد ہوگی اور یہ اسی عہد کی تکمیل ہوگی جو اللہ تعالی نے ان سے لیا تھا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تمہیں کتاب دوں گا اور تمہیں کتاب و حکمت دوں گا تمہیں رسالت عطا کروں گا تو پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا جو تمہاری باتوں کی تصدیق کرے گا جو پرانے پاک کا یہی وصف بیان کیا گیا کہ پرانے پاک وہ چیز ہے جو سابقہ تعلیمات کی تصدیق کر دی اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ تمام انبیاء کا ایک ہی دین دین ایک ہی تھا شریعت الگ الگ ہوتی تھی دین کیا ہے دین یہ ہے کہ خدا ہے خدا اکیلہ ہے اس کی جو صفات ہیں وہ تمام لوگوں میں مشترک دی ہیں جو ہم جو اہل اسلام کا جو عقیدہ ہے نا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک وہی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں اللہ کے بارے میں اللہ کے صفات کے بارے میں جنت کے بارے میں جہنم کے بارے میں پریشتوں کے بارے میں زندگی کے تصور کے بارے میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تمام انبیاء کا بنیادی عقیدہ یہی تھا ہاں شریعتیں مختلف ہوتی تھی پہنے والی لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے احکامات الگ ہوتے تھے بعض والوں کے لیے ہو سکتا اور الگ ہوں یہودیوں کے لیے الگ ہوں گے عیسائیوں کے لیے الگ ہوں گے مسلمانوں کے لیے پھر الگ شرائع مختلف ہوتی تھی لیکن دین جو ہے وہ مختلف نہیں ہوتا تھا بنیادی ایک ہی تصورت تھا تو یہ جو قرآن پاک ہے یہ سابقہ تمام انبیاء کی جو تعلیمات ہیں اس کی تصدیق کرتی ہے ٹھیک ہے لیکن شرائع مختلف ہونے کی وجہ سے اس کی شریعت سابقہ شریعتن سے مختلف ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تو انبیاء نے جو ہے اس وعدے کو قبول کیا کہ ہاں ہم یہ وعدہ ہم یہ ذمہ داری بٹھاتے ہیں لہٰذا اسی وعدے کی تکمیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائیں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعاوت کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے چلیں میں ساتھ اس وقت یہاں تکیں یہاں سے آگے نشاء اللہ کل کریں گے